السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ صاحب امید ہے کہ سب حیریت سے ہوں گے دوستو میں آج جس شخصیت کی بات کرنے جا رہی ہوں وہ پاکستانی ٹی وی میڈیا کے ٹاپ ریٹیڈ اینکرز میں سے ایک ہیں وہ ڈی بیٹر بھی ہیں اور کالم نگار بھی ہیں جی ہاں میں بات کر رہی ہوں اقرار الحسن کی اقرار الحسن پاکستان کی وہ اینکر ہیں جو سوشل میڈیا کی ہر دل عزیز شخصیت بن گئے ہیں ان کا پورا نام سید اقرار الحسن ہے آپ انتیس مئی انیس سو چھراسی کو فیصل آباد کے قریب گرجر سنگھ میں پیدا ہوئے آپ نے میٹرک گرجر سنگھ سے ہی کیا پھر اسلامیہ کالج لاہور سے گریجویشن اور گورمنٹ کالج لاہور سے ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی اقرار کے بچپن کے گھر میں ٹی وی نام کی کوئی چیز موجود نہ تھی البتہ ان کے والد نے ان کے لیے چھوٹی سی لائبریری بنا رکھی تھی یہی سے وہ کتابیں پڑا کرتے تھے اسی وجہ سے ان کی اردو پار ایک اچھی گریف بن چکی تھی زمانہ طالب علم میں ہی آپ نے مختلف اخباروں میں کالم لکھنے شروع کر دیئے تھے اور بہت سی ویڈیوز کے پیچھے اپنی وائس بھی دینی شروع کر دی تھی دوستو زمانہ کالج میں ہی ان کی کالج کے انتظامیہ نے انہیں تارک عزیز کے شو بزم تارک میں بیجا اور اپنے بزم تارک میں نہ صرف حصہ لیا بلکہ اپنے دوست کی مدد سے وہ مقابلہ جیتا بھی اور اپنے کالج کا نام روشن بھی کیا انہوں نے اپنی پہلی جاب لاہور ڈیبیٹنگ سکول میں ایزا ڈیبیٹر کے طور پر کی یہ جاب انہوں نے یونیورسٹی میں پڑھتے ہوئے ہی شروع کر دی تھی ان کی ایئر وائی کی ہائرنگ دو ہزار پانچ حصوی میں ہوئی پھر دوبئی میں آگے اور وہیں سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا جیسے کہ ہم نے پہلے بات کی ہے کہ ان کی اردو پہ گریفت کافی ہچی تھی انہوں نے اپنی اردو کریکشنز کے لیے مختلف اساسا کی سپورٹ بھی حاصل کی ان کی محنت تب رنگ لائی جب دو ہزار چھے حصوی میں ایئر وائی نے نیوز ایڈز کے لیے آڈیشن لیئے تو پندرہ سو لوگوں سے آپ بغیر سفارش کے سیلیکٹ ہوئے دو ہزار چھے میں جرنل پرویز مشرف کی حکومت تھی اور تمام پرائیویٹ چینل دوبئی سے جڑ رہے تھے اور آپ کو بھی دوبئی بیج دیا گیا اور آپ وہیں سے ایئر وائی نیوز کے لیے حبریں پڑا کرتے تھے بعد میں کریچی میں ایک بہت بڑا سانحہ ہو گیا تھا جس کی آپ نے ریپورٹنگ کی اور یہ ریپورٹنگ تقریباً چار مہینے تک چلی اور اس ریپورٹنگ کو ایئر وائی سپیشل پروگرام کے نام سے نشر کر رہا تھا لیکن جب آپ کی ریپورٹنگ کو دیکھا گیا تو آپ کا پروگرام ٹاپ ریٹیڈ پروگرام بن گیا تھا تو ایئر وائی سپیشل پروگرام کا نام چینج کر دیا گیا اور اس کا نام سریام رکھ دیا گیا اور پھر یہی پروگرام سریام آپ کی پہچان بنا آپ سب لوگوں میں یقصہ مقبول ہیں اب بات کرتے ہیں ان کی ازدواجی زندگی کی ان کی پہلی شادی دو ہزار پانچ حصی میں ہوئی ان کی بیوی کا نام قرطل این ہے ایک انٹرویو میں انہوں نے بتایا کہ ان کی پہلی شادی فون پہ ہوئی تھی کیونکہ بیگم کو دبی آنا تھا اور انہیں ڈاکومنٹیشن کی ضرورت تھی اقرار نے بینا بتائے ہی اینی کا انٹرویو یہ ارواہے میں کروایا تھا یعنی انہوں نے آڈیشن دینے کے وقت کسی کو بھی نہیں بتایا تھا کہ ہم ہسپین وائف ہیں ان کی پہلی بیوی سے ان کا ایک پیارا سا بیٹا ہے جس کا نام بہلاج حصن ہے اقرار الحصن اپنے بچے سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اور وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت بھی ہے ان کی دوسری شادی دو ہزار بارہ کو ہوئی ان کی بیوی کا نام فرہ یوسف ہے انہوں نے اپنی تعلیم پنجاب یونیورسٹی سے حاصل کی ہے وہ ایک نیوز کاسٹر ہیں اور ڈان نیوز سیٹی فورٹی ٹو اے روائے پر کام بھی کر چکی ہیں اقرار الحصن کی پہلی بیوی اینی اور اقرار الحصن اگٹھے کام کر چکے ہیں اور وہ ایک نیوز کاسٹر ہیں اور دونوں میان بیوی بارہ تیرہ سال اگٹھے کام کرتے رہے ہیں اقرار الحصن کی دوسری شادی دو ہزار بارہ حصوی میں ہوئی تھی لیکن زیادہ تر لوگوں کو اس کے بارے میں نہیں پتا تھا دو ہزار سترہ اٹھارہ میں وہ یورپ کے ٹریپے تھے تو وہاں کسی جاننے والے نے ان کی تصویر بنا لی جس میں فرہ ان کی پیچھے کھڑی تھی تو اس تصویر کو جب انہوں نے سوشل میڈیا پر اپلوڈ کیا تو لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی کہ فرہ آپ کے پیچھے کیا کر رہی ہیں حالانکہ وہ اس وقت سما نیوز پر کام کر دی تھی تو آپ نے کہا کہ کیا مطلب یہ میری بیوی ہیں اور میرے ساتھ موجود ہیں آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو اس پر لوگوں نے بہت ہی زیادہ افوائیں اٹھائی کہ آپ نے اپنی پہلی بیوی سے چھپکے اور اپنے گھر والوں سے چھپکے دوسری شادی کر لی اس پر انہوں نے سوشل میڈیا پر آکے اپنے سب فرنس کو بتایا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیسا وہ لوگ سمجھ رہے ہیں اور ساتھ ہی انہوں نے ایک تصویر بھی اپلوڈ کی جس میں دونوں بیویاں اگٹھے بیٹھی ہوئی تھی اور انہوں نے بتایا کہ میں نے اپنے گھر والوں کی رضا مندی سے شادی کی اور میری بیوی کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے دونوں بیویوں اور اپنے بچے کے ساتھ بہت ہی زیادہ خوش ہیں اور ان کی دونوں بیویاں بھی آپس میں بہت ہی اچھے طریقے سے رہتی ہیں اور ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیسا وہ لوگ سمجھ رہے ہیں جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پروگرام سرعام اقرار الحسن کی پہچان ہے اقرار الحسن نے سرعام کی بہت بڑی ٹیم بنا رکھی ہے لیکن ایک دفعہ انہوں نے سندھ حکومت کی حلاف ریپورٹنگ کی تھی جو سیکیوٹی کے ایشو تھے بعد میں سندھ حکومت نے انہیں جیل میں ڈال دیا اور انہیں ایک دن جیل میں بھی گزارنا پڑا لیکن اگلے دن ائر وائ انتظامیہ نے انہیں باہر نکلوا دیا تھا اور ان کی زمانت کروا دی تھی اب پاکستان میں موجود خرجن کے حلاف آواز اٹھاتے ہیں اور اسی وجہ سے کئی دفعہ آپ کو لوگوں سے سزا بھی بگتنی پڑی اور کئی دفعہ آپ اتنے زیادہ زخمی ہو جاتے تھے کہ آپ کو ہسپیٹل بیجنا پڑتا تھا اور کئی دن آپ ہسپیٹلائز رہتے تھے لیکن پھر بھی آپ کسی سے بھی نہیں جڑتے اور ہمیشہ حق اور سچ کی بات ہی کرتے ہیں اور ملک پاکستان کی حدمت کرتے ہیں آپ سریعام کے علاوہ ائر وائ پی ایس ایل ٹیم کے برینڈ ایمبیسٹر بھی ہیں اور شان رمضان میں بھی وسیم بادامی کے ساتھ ٹرانسمیشن میں حصہ لیتے ہیں اقرار الحسن نے اپنا ایک ریسٹورنٹ بھی بنایا ہے جس کا نام بٹ کڑا ہی ہے اس کا کھانا لوگوں میں بہت ہی زیادہ مقبول ہے اور حد سے زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں اقرار الحسن اپنی امدنی کا صرف پچاس فیصد حصہ ہی ہوتی استعمال کرتے ہیں باقی پچاس فیصد انہوں نے غریب عوام کے لیے مختص کر رکھے ہیں جنید جمشید کے ساتھ ان کے بہت ہی زیادہ اچھے تعلقات تھے اور وہ ہمیشہ شان رمضان میں جے ڈارٹس کے کپڑے اور انہی کی پیفیومز ویرہ استعمال کرتے ہیں جن کا ذکر انہوں نے خود ایک انٹرویو میں بھی کیا ہے آج لاکھوں لوگ ان کو پسند کرتے ہیں اور ان جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں اللہ انہیں سلامت رکھے آمین مزید ایسے ہی سٹارز کے مطالق جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جوڑے رہیے اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل برائٹ سٹار وی دزمہ کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ